اسلام علیکم فلوورز میں ہوں عزین خان ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا ٹیچر جیسا کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق ہم نے ریسپنز اپلوڈ کی ہمیں یوٹیوب چینل کے اوپر ابھی ڈالنے جا رہے ہیں جیسا کہ بہت سارے کمنٹس اور بہت سارے آپ کی مجھے کالز آئیں کہ ہمیں پلاو بنانا بھی سکھائیں تو ابھی جا رہے ہیں ہم پلاو کی طرف سمپل سادھا پلاو کیسے بنتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو آپ اس سے آگے چینج بھی کر سکتے ہیں ورییشن نکال سکتے ہیں جیسے پٹاٹو بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بیجیٹیبل پلاو بھی بنا سکتے ہیں میں سمپل اور سادھا مٹن پلاو بنانے جا رہا ہوں اور مٹن پلاو آپ جب بنائیں تو ٹیسٹ نہ ہو تو پھر مزانی ہے اچھا پلاو آپ کا ہمیشہ ٹیسٹی سوفٹ جوسی ہونا چاہیے نہ کہ رکھے رکھے چاولوں جو آپ سے کھائی نہ جائیں پلاو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بغیر کسی سالن کے بغیر رائٹے کے بغیر کسی چیز کے مٹن پلاو رام سے کھا جائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں مٹن لیا اس کے لیے ہم نے آدھا کلو آدھا کلو چاولوں کو باسپتی چاول کو بھگو لیا ہے کچھ لوگ آتکل سیلہ استعمال کرتے ہیں آپ سیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے جی کٹا ہوا گرم مسالہ چاہیے بلاک پیپر چاہیے ہمیں پیاس چاہیے گرین چلی چاہیے اور ٹماٹو چاہیے زیرا چاہیے یوگر چاہیے اور آپ اس میں گوٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایکل کونٹیٹی میں پیار رائز اور مٹن لیا ہے تو چلتے ہیں بنانے کی طرف سب سے پہلے میں آئل ڈالوں ہاں تقریباً ایک کپ پین کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا پین گرم ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کا آئل بھی گرم ہونا چاہیے پین آپ نے پیاس دال لیا ہے یہ تقریباً دو عدد سمال پیاس ہیں جن کو ہم براؤن کر لیں گے سوتے کرتے رہنا ہے اور ناظرین آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو چینل ہے ہماری چینل کے اوپر خالی پاکستانی پوڈ ہی نہیں بناتے ہیں ہم لوگ ہر وہ ڈش بنا سکتے ہیں اتنے ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس کہ وہ ڈش بنائیں گے جو آپ کی ڈمانڈ ہے کیونکہ ہم پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں فری فنڈ آف کام کر رہے ہیں کسی سے کوئی ڈمانڈ نہیں ہے جسٹ کہ لوگ ہم سے سیکھ پائیں اگر آپ کی ڈمانڈ ہے تھائی پوڈ کی تو ہم وہ بنا دیں گے آپ کو آپ کی ڈمانڈ ہے چینیز پوڈ کی ہم چینیز پوڈ بنا دیں گے آپ کو اگر آپ کی ڈمانڈ ہے کسی بھی پوڈ کی میکسکن، جیپنیز، اٹیلین، فرنچ جو بود چاہتے ہیں جو ایس پی چاہتے ہیں آپ کو ہمارے چینل سے ملے گی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی بناو بنا رہے ہیں ہم بناو بھی بنائیں گے ہم ہر جگہ کی، ہر ملک کی ہر پوری ورڈ کی جو بھی رسپی آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو بنا کر دیں گے اچھا میں مسالے سابر ڈالنے کے خلاف ہوں لیکن پاکسانی بود میں ڈلتے ہیں کچھ جگہ پر دیکھیں یہ دالچی نہیں ڈال رہا ہوں میں دو سے تین سٹک سمال اور بڑی الائچی اسی طرح لانگ چار سے پانچ اور جلوطری میکس جس کو گرم مسالہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈال دیں اور اس کے ساتھ یہ آپ نے بنائی کرنی ہے تاکہ جب آپ اسے پانی ڈالیں گے تو جو یخنی بنے گی اس کا پانی پکے گا اور اس کے اندر اس کا ٹیسٹ آجائے گا اب بنائی کے وقت میں نمک ڈالنے جا رہا ہوں نمک ڈالنے آپ نے اپنے حساب سے میں ڈالوں گا اس کے اندر تقریباً دو ٹی سپون میں اور اگین اس کو نمک کے ساتھ بھی بنائی کر لیں گے نمک ڈالنے کے بعد آپ ڈالیں گے اس کے اندر زیرہ میں ڈال رہا ہوں ایک ٹی سپون زیرہ بھی ڈال دی ہے ہم نے اور ساتھ ساتھ بنائی کرتے رہنا یہ دیکھیں گوٹی کی بنائی ہوگی ہے کلر چینج ہوگیا ہے اور اب ڈالتے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر دہی یوگر کہتے ہیں جس کو تقریباً ایک کپ یوگر ڈالنی ہے آپ نے اس سے ہوگا یہ کہ یوگر جو ہے آپ کے چاولوں کو سوٹ رکھے گی جوسی رکھے گی جو صبح صبح چاول ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوگی چاولوں کی یاد رکھی کہ اچھے چاول کی پہچان ہے جب آپ پیسے کر کے پکڑتے ہیں اس کو تو آرام سے وہ نیچے گریں نہ کہ وہ زیادہ جڑے رہیں اور نہ کہ ایک دم سے کھل جائیں ہرام سے کھلیں تو بہترین چاول ہوتے ہیں پیاز اس کے اندر گھل گیا ہے نمٹ بھی ڈال دیا ہے ہم نے مسالے بھی ڈال دیا ہے اب باری آتی ہے ٹماٹو کی اچھا کچھ لوگ ٹماٹو کا استعمال کرتے ہیں فلاو میں کچھ لوگ نہیں کرتے کسی ریجن میں ہوتا ہے کسی اگرہ پہ نہیں ہوتا کسی اگرہ پہ خالی دے ڈال دیتے ہیں میں نے دو ٹماٹر ڈالے ہیں اس کو گرینڈ کر لیا ہے آپ گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ سلائس کر کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر دو ٹماٹو جو ہم نے گرینڈ کر لیے تھے یہ ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اس کو مزید ہم اچھی طرح بنائی کر کے اس میں ڈال دیں گے ہم یقنی اگر آپ کے پاس یقنی نہیں ہے تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ متن کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے گھر میں زاری سی بات ہے اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس آٹھییاں تو ہوتی نہیں ہے یقنی بنانے کے لیے تو اسی کے پانی کی جب ابلے گا اس کے اندر پکے گا تو اسی کے پانی کی یقنی بن جائے گی اچھا یہ دیکھیں مسالہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ کڑائی کا ہوتا ہے یہ اس مسالے کو اب ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اندر پانی اگر آپ کے پاس پانی ہے تو پانی ڈالیں اگر آپ کے پاس یقنی ہے تو یخنی ڈالیں میں نے آدھا کلو چاول لی ہے تو ڈیڑھ کلو اس کے اندر یخنی ڈالنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مٹن ہے اب اس نے پکنے اس کے اندر پکے گا پانی ریڈیوز ہو جائے گا نارملی اگر آپ چاول بنا رہے ہیں تو اگر آپ چاول سوپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ڈبل پانی ہوگا ہمیشہ اگر آدھا کلو ہے تو کلو پانی ہوگا لیکن میرے پاس مٹن ہے اب اس نے پکنے ہے اس کے اندر تو میں ڈیڑھ کلو پانی ڈال لے لیٹر پانی اس کے اندر یا یخنی ڈالنے جا رہا ہوں یہ ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کو دھتن دے دیں گے اور بیچ میں تھوڑا سا میں ڈالتا ہوں اس کے بلیک پیپر بلیک پیپر کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہاف کی سپون ڈالوں گا اب اس کے اندر بلیک پیپر اور گرین چلی مجھے جیسے کہ آپ کو پسند ہے لازمی ڈالتا ہوں سابت یہ تین سے چار آپ گرین چلی سابت ڈال سکتے ہیں جو پریزنٹیشن میں آپ کو ہیلپ کریں گے اس کو بند کر کے ہم تقریبا 45 منٹ کے لیے سلو ہیٹ کے اوپر چھوٹیں گے مٹن آپ کا گل جائے گا then آپ چاول جو اس کے اندر ایڈ کریں گے چلیں یہ کھول کے دیکھتے ہیں مٹن بلکل گل گیا ٹنڈر ہو گیا ہڈی سے لیدہ ہو گیا جیسے جیسے کہ دیکھیں گوشت اب میں ایک جو ہیں ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالنا چاہوں گا بٹر جو اس کو ساپٹ کرے گا ٹینڈر کرے گا اور چاولوں کے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیے اگر نئی پسند تو کوئی ضروری نہیں ہے کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے ہیں ساتھ ہی چاول ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح کر دیں گے میکس اور مزید اس کو بوائل کریں گے جب تک ببلن کرو ہو جائے گی ببلن کرو ہوتے ہی ہم اس کو لگا دیں گے دم کے اوپر دم لگائیں گے ہم اس کا کم اس کم ٹونٹی منٹ چلیں گے اس کا دم ہم کھول گئتے ہیں ابھی چاولوں کا دیکھتے ہیں اس کو کھول کے اپنے پلاو کا واؤ زبا دس یہ دیکھیں چاول بالکل رڈی ہیں ان کو آرام کے ہم کھولیں گے گلیزی جوسی اور یہ ابھی اس کی کر لیتے ہیں پریزنٹیشن ہم نکال لیتے ہیں بال میں کلیکٹر میں ہمیشہ پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے کسی بھی بال میں آپ نکالیں تو ہمیشہ پریزنٹیشن کا آپ اسیار رکھئے گا اپنی پوٹیاں وغیرہ ساپ پہ آپ کے لازمی ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے جی مٹن پلاو بنائے یہ دیکھیں ایسے اور وہ گرین چلیز کی جو وہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بن گیا ہمارا زبردش قسم کا بلاؤ اور اس کو ہم کھاتے ہیں اور سرب کرتے ہیں اپنے جانے والوں کے لیے یہ بلکل جی بلاؤ آپ کا بلکل ریڈی ہے اسی کے ساتھ عظیم خان کو دیکھیں اجازت مختلف کی سب کی ریسپیز جاننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے میرے یوٹیوب چینل کے نام ہے جو ایسے